بسم اللہ الرحمن الرحیم نائز کرنے جا رہے ہیں اس کا مکمل طور پر انیلسیز کرنے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو برورک مل سکیں سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے گلا کیا کہ میری بیٹی کو جو کہ ایک عورت ہے انہیں عورت کارڈ کھیننے کی کوشش کی کہ میری بیٹی کو ٹوچر کیا گیا جیل کے اندر جو ہے وہ قید کیا گیا میری بیٹی رویا کرتی تھی میرے سینے سے لگ کر رویا کرتی تھی میاں نواز شریف صاحب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہو کہ پاکستان طریقہ انصاف کی خزارو فیمیل کارکن جو آپ لوگ راتو کو جا کے انہیں اپنے گھروں سے اٹھا لیتے ہیں آپ لوگ ان کے خلاف کروائی کرتے ہیں ان کو قید کرتے ہیں کیا آپ کو قوم کی بیٹیا نظر نہیں آتی اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے مہنگائی کی بات کی میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ چار روپے کی روٹی میرے دور میں تھی میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کرتا چلو چار روپے کی روٹی نہیں دس روپے کی روٹی تھی چلیں ہم کسی حد تک مال لیتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں چار روپے کی روٹی تھی لیکن جناب سولہ سال کی سولہ ماہ کی جو آپ کی گورنمنٹ کی حکومت تھی جب اس حکومت کا خاتمہ ہوا تو یہ بتائیں کہ گروٹی کی قیمت چار روپے تھی یا بیس روپے تھی آپ مارکیٹ میں جا کر ریٹ کا انیلسز کر سکتے ہیں اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے لوگوں کے بل لہرائے ان نے کہا کہ تیرہ تیرہ سو روپے بل جو میرے دور میں آتا تھا اور اب جو ہے لوگوں کا تیس تیس ہزار روپے کا بل آ رہا ہے یہ بتائیں کہ سابقہ حکومت عمران خان کی تھی یا میاں نواز شریف کی تھی میاں نواز شریف صاحب نے اس کے بعد قوم کے اوپر احسانات جتلائے ان نے کہا کہ میں نے موٹر ویز بنائے میاں نواز شریف صاحب آپ بتائیں کہ موٹر ویز گیا آپ نے اپنے پیسو سے بنائی قوم کے ٹیکس کے پیسو سے بنائی اور آپ کی فیکٹریز کے اندر سے وہاں پر مال جاتا تھا آپ کوئی فائدہ ہوا بتائیں کہ آپ نے اپنے اقتدار کے اندر رہ کر کتنی فیکٹریہ بنائی آپ نے اپنے اقتدار کے اندر آ کر کتنے کارہانے بنائیں میاں نواز شریف صاحب قوم آپ سے سوال کرتی ہے ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا جب آپ لوگ اس ملک کے اوپر حکومت کرنے ہیں آپ کے بھائی نے جب اقتدار سمارا لیکن آپ لوگ پاکستان کے لیے آپ لوگ نے کرزا لیا لیکن اس کرزے کے اندر سے دس عرب روپے کے آپ لوگ نے اشتہارات چھاپ دیئے کیا ڈیفالٹ ہونے والی قومیں دس عرب روپے کے اشتہارات چھاپ دیئے اس کے بعد آپ یوکے سے آئے سب سے پہلے سعودی عرب اس کے بعد یو اے ای اور پاکستان آپ کے اوپر جو خراجات ہوئے کیا آپ نے یہ خراجات اپنے پیسوں سے کیے کیا یہ خراجات آپ کی جیب سے کیے گئے آپ کی حکومت کے زیرے حصر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی گئی آپ کے بھرتی کیے گئے سرکاری لوگ لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپیں مارتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم انتقام نہیں لیں گے آپ لوگوں کی ماؤں بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں آپ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں کئی کئی مہینے انہیں گرفتار رکھتے ہیں اور اس کے بعد انہیں فورس فولی ان سے بیانات دلواتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں اور ہمارا سیاست کے ساتھ آج سے کوئی تعلق نہیں آپ بتائیں کہ آپ کے کس کارکون کو پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر اٹھایا گیا میاں نواز شریف صاحب انتقام کی اگر ہم تھوڑی ماضی پر چلے جائیں تو آپ اتنا شدید اور اتنا بے عودہ انتقام لیتے ہیں کہ ایک فیمیل لیڈر ایک عورت کے گندے تصویر گندے فوٹوز آپ جہاد سے گراتے ہیں اور اس کو گندے گندے الکابات سے پکارتے ہیں کیا آپ نے کہا کہ میری تربیت کے اندر نہیں ہے کہ میں کسی سے انتقام لوں کیا آپ کے والدین نے آپ کے ابو ایدات نے آپ کو یہی سکھایا ہے کہ آپ خواتین کے گندے پوسٹرز کو جہازوں سے گز اتاریں میاں صاحب آپ کے دور کے اندر پراپر جہاز چلائے گے خواتین کی برہانہ فوٹوز پھینکنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب آپ نے تربیت کی بات کی آپ کی تربیت تو ہمارے سامنے ہے کہ کتنی تربیت آپ کی بہترین ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب آپ کے پارٹی کے لیڈران یہ کہہ چکے ہیں کہ کمر جعوید باجوا کے ساتھ ہم لوگوں نے ڈیل کی اور اس ڈیل کے مقابلے میں اس ڈیل کے نتیجے میں ہم لوگوں نے حکومت بنائی ہم آپ کو ریکارڈنگ بھی سنا سکتے ہیں لیکن میاں نواز شریف صاحب آج آپ کمر جعوید باجوا صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب ماضی کو مت بولیے تاریخ کے اندر ہر چیز لکھی جاتی ہے تاریخ بڑی بے رہم ہے تاریخ کے اندر کوئی بھی چیز ہیڈن نہیں ہو سکتی وقت ہی آپ لوگ بزور طاقت ان چیزوں کو ہٹا سکتے ہیں ان چیزوں کو تھوڑا سائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن تاریخ لکھی جاتی ہے اور میاں نواز شریف صاحب جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا نام جو ہے وہ بڑے برے الفاظ میں لکھا جائے گا آپ نے پاکستان کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا اگر آپ پاکستان کی موٹرو بنا دیتے ہیں یا پاکستان کے اندر میٹرو بنا دیتے ہیں تو یہ عوام کے ٹیکس کے پیسو سے آتا ہے میاں نواز شریف صاحب آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ لنڈن فلیٹس آپ نے کہاں سے بنائے اس کے علاوہ آپ نے اپنے نام کے اوپر بہت ساری جائدادیں بنائی آپ نے اپنے رائیونڈ کے اندر ایک ناجائز طریقے سے سڑک کا جو ہے وہ کی زمین ہتھیائی اور اس کے علاوہ بھی آپ کے اوپر ہزاروں کیسیز ہیں میاں نواز شریف صاحب آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں آپ نے پاکستان کے اندر جو بتمیزی اور جو بہیائی کی فضاء شروع کی تھی میاں نواز شریف صاحب شاید آپ بھول رہے ہیں ہر چیز کا مقفات عمل ہوتا ہے آپ نے لوگوں کی عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا میاں نواز شریف صاحب بینظیر بٹو صاحبہ پاکستان کے ایک عظیم لیڈر تھی ان کے برانہ پوسٹرز کو آپ نے زمین پر پھینکوایا جہاز کے چلو میاں نواز شریف صاحب کیا آپ مجھے یہ بتایا سربیت کیونس اگن میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ میاں شریف صاحب نے آپ کی یہ تربیت کی تھی اس کے علاوہ مجھے تھوڑا سا بلاول بٹو صاحب کے اوپر بھی گلہ ہے بلاول بٹو صاحب کے اندر بھی تھوڑی سی شرم و حیاء ہونی چاہیے بلاول بٹو کی ماں کی گندی تصویریں جو ہیں وہ جو آج سے پھینکی گئی لیکن میاں شباز شریف کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے آپ لوگ جو ہیں اپنی ماں کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھے آپ لوگ جو ہیں اس جماعت کے ساتھ بیٹھے جس نے آپ کے ساتھ سنائنصافی کرنے میں کوئی جو ہے وہ قصر نہیں چھوڑی اگلی ویڈیو کے اندرہ ہم کسی اور اچھے سو ٹاپک کے ساتھ آپ گیٹ برد میں حاضر ہوں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی